بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ستوڈینٹس and welcome all of you لیکچر 44 of biology for grade 9 today we discuss the topic impact of human beings on bio diversity so first of all we know that what is impact impact mean effect اثر human beings کا biodiversity پہ کیا اثر ہے اور bio diversity کیا ہے bio mean life and diversity mean variation life میں variation ہے جس طرح اگر ہم ارتھ کو دیکھ لے تو ارتھ میں ہمارے ساتھ different kinds of organism ہے جو structure کی لحاظی میں different ہے color کی لحاظی میں different ہے size کی لحاظی میں different ہے elephants ہے camels ہے horses ہے cats ہے line ہے cats ہے rates ہے اس کے ساتھ بہت سارے variation ہے life میں چاہے plants میں variation ہے animals میں بھی variation ہے تو human beings کا bio diversity پہ کیا اثر ہے آج ہم discuss کریں گے آپ لوگ book page 52 open کریں اور اپنے ساتھ pencil بھی پکڑیں آپ لوگوں نے جو extra knowledge ہے وہ note down کرنا ہے تو چلیں page 52 نکال لیں ٹھیک ہے سو ہم start لے لیتے ہیں impact of human beings on bio diversity due to human activities the bio diversity of many areas and the earth is whole decreasing day by day human activities کی وجہ سے کونسی activities کی وجہ سے for example industrialization deforestation hunting جب human beings hunting کرتے ہیں شکار کرتے ہیں different animals کا تو ان کی وجہ سے bio diversity کم ہوتی ہے اس کے علاوہ جب industrialization ہوتی ہے mean کے industries establish ہوتے ہیں تو forest کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو بالکل plain area میں convert کر دیا جاتا ہے جہاں پہ construction ہوتی ہے تو اصل میں industrialization کیوں ہوتی ہے جب آبادی سیادہ ہوتی ہے population زیادہ ہوتی ہے تو ان کی demands بھی زیادہ ہوتی ہے foods کے تو اس وجہ سے industry زیادہ بنتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ food جو ہے walk 10 ہو ٹھیک ہے تو اسی human activities کی وجہ سے اس کے ساتھ pollution دیا جاتا ہے جب population زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے pollution بھی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ جو ہے biodiversity human activities کی وجہ سے decrease ہو رہی ہے چاہے plants سے وہ بھی کم ہو رہی ہے چاہے animals سے وہ بھی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب deforestation کی جاتی ہے تو forest بہت سارے organism کی لئے ازا habitat کام کرتا ہے ازا رہنے کی جگہ کام کرتا ہے تو forest ہتم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ organisms بھی ہتم ہو جاتے ہیں اس کی علاوہ اگر plants جو ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو forest میں بہت زیادہ diversity ہوتی ہے plants کی تو وہ بھی ہتم ہو جاتے ہیں تو human activities mean ان کے hunting جب کرتے ہیں deforestation کرتے ہیں یا pollution cast کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو biodiversity ہے وہ تین طرح کی ہے extent species یہ وہ species ہے جو earth پہ exist نہیں کرتی mean ہتم ہو گئی ہے تو یہ extent species ہے جو species ہتم ہو گئی ہے وہ extent species ہے جن species کو حطرہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو وہ endangered species ہے جو species ختم ہوئے ہے وہ extent species ہے اور جن کو حطرہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو وہ endangered species ہے اور threatened species ہمارے ساتھ third kind کی species ہے اور یہ وہ species ہے جن کو حطرہ ہے کہ یہ future میں ہتم ہو جائیں گے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں الگ species جو ہے وہ endangered ہے human activities کی وجہ سے اس میں ہمارے ساتھ plants ہیں like ریفلیشیا اور grass of indonesia اس سائٹ پہ آپ لوگ کو ریفلیشیا دکھایا ہے اور اس سائٹ پہ grass فان ہے جو indonesia میں ہے تو یہ endangered ہے اور کیوں endangered ہے human activities کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور وہ last میں extend ہو جاتے ہے ہتم ہو جاتے ہیں animals میں ہمارے ساتھ جنگ پانڈاس ہیں اور gorillas in Africa یہ ان ڈینجٹ ہیں ان کو حطرہ ہے کہ یہ ہتم ہو جائیں گے اور کیوں ہتم ہون گی دیو to human activities due to deforestation کیونکی ان کے رہنے کی جگہ ہتم ہو رہی ہے forest ان کو food provide کرتی ہے اس کے علاہ ان کو گھر provide کرتی ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں 31 species of mammals 20 species of birds and 5 species of reptile جو ہے وہ endangered ہے mammals جو ہے یہ کون سی organism ہے like horses ہے اس کے علاوہ cow یہ سارے mammals ہے اور birds تو آپ سب کو پتا ہے جن کا aerial habitat ہوتا ہے جو ہوا میں آلتے ہیں اور reptile جو ہے یہ crocodile ہے جو زمین پہ رہتے ہیں اور plants کی اگر ہم بات کریں تو plants میں یو یعنی تیکسس بکیٹا this is the botanical name of یو plant یہ آپ کو ان کا botanical name جس میں نے previous lecture میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ botanical names بھی ہوتے ہیں zoological name بھی ہوتے ہیں تو یہ ان کا genus ہے ان کا species ہے چلغوزہ یعنی pineal gerardiana botanical name ہے اس کی علاوہ سنوبر کا درخت ہے یہ سنوبر کا درخت ہے اور یہ pineal gerardiana ہے تو ان کو ڈیفرنٹ پرپس کیلئے یوز کیا جاتا ہے فرنیچر کیلئے یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سی یہ بھی انڈینجر ہے ان کو حطرہ ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے اینیمیز کے اگر ہم بات کرے تو ایزیارٹک چیتا ہے ٹائکر ہے انڈینجر جن کو حطرہ ہے کہ یہ حتم ہو جائیں گے لائن ہے انڈین وائل ایس ہے انڈین ون ہون رینوس سی روس ہے سوان بیر ہے بلیک بک ہے ہنگول ہے ہے بکم ایکسٹین ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ یہ ایکسٹینڈ ہے مین کہ یہ حتم ہوئی ہے اور ہبار بسٹینڈ ہے کیپرا فیلکونیل یعنی مارہور تو اگر ہم مارہور کی بات کریں تو یہ ہمارا نیشنل اینیمل ہے تو اگر پاکستان سے مارہور حتم ہو گیا ہے تو یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ غلط بات ہے کہ پاکستان میں ان کا اپنا نیشنل اینیمل بھی موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی ہنٹنگ کی جاتی ہے ان کو ڈیفرنٹ پرپس مقاصد کیلئے یوس کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ آل موسٹ ہتم ہو گئے ہے یہ جو ہے یہ انڈین وائل ایس ہے یہ انڈین وائل ایس ہے یہ سوام ڈیئر ہے اور یہ ون ہون رینوسیرس ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس یہ جو ہنگول ہے یہ بلیک بک ہے اور یہ مار ہور ہے فیلکونیری ان کا زیولوجیکل نیم ہے یہ مار ہور ہے اور یہ ایکسٹین ہے پاکستان سے ہتم ہو گئے ہے یہ برٹ ہے ہبارہ بسٹر یہ بھی ایکسٹین ہو گیا ہے ہتم ہو گیا ہے تو بائیو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ویرییشن ان لائف ہمارے ساتھ بہت زیادہ ویرییشن ہے اینیملز میں بھی پلانٹس میں بھی لیکن ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کچھ پلانٹس اور اینیملز ایکسٹین ہوئے ہیں ہتم ہوئے ہیں کچھ جو ہے ان کو ہترہ ہے کہ ہتم ہو جائیں گے کیونکہ ہیومن بین ان کو ڈیفرنٹ پرپسز کیلئے یوز کرتا ہے ڈیفرنٹ مقاصب کیلئے یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اینیملز جو ہے وہ آلموسٹ ہتم ہو گئے ہیں اگر ہم کیپوہ فیلکونیری کی بات کرے یہ زولجیکل نیم ہے مارہور کا تو مارہور میں آلموسٹ ہتم ہو گئے ہے کیونکہ ہنٹنگ کی جاتی ہے اور مارہور پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے تو اگر ہمارے ساتھ بائیو ڈائیورسٹی ویرییشن ہتم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری پروڈیکٹیویٹی بھی کم ہو جائے گی کیونکہ اینیملز بھی ہماری لئے فائدہ من ہے اینیملز بھی ڈیفرن پرپس کی لئے ہوتے ہیں میڈیسن بنانی کی لئے تو ہیومن کے ڈیفرن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہماری جو بائیو ڈائیورسٹی ہے ہماری ویرییشن ہے چاہے پلانس ہیں ہماری ہتم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں کہ وہ کون